اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں مکمل حقائق سنائیں گے آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز اور سورج والا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے سورج کی تپے سے آپ نے اپنا گوشت بھونا تھا اور آج کی اسی ویڈیو میں ہم حضرت شاہ شمس تبریز اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے کہ کیسے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی تمام کتابیں حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ نے پانی کے ایک بڑے ہوز میں ڈال دی تھیں اس ویڈیو میں حضرت شاہ شمس تبریز کے بارے میں تقریباً تمام معلومات مہیا کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے دوستو جہاں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا نام دنیا کی عظیم شخصیات میں جانا پہچانا جاتا ہے وہیں پر تصوف کی دنیا میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ایک انگ مقام رکھتا ہے آپ کو حضرت شاہ شمس تبریزی بھی کہا جاتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کے روحانی استاد اور روحانی پیشواہ ہیں حضرت شاہ شمس تبریز کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا پورا نام محمد شمس الدین تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے شہر تبریز سے شہرت پائی کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ شہر تبریز میں گزارا تھا دوستو حضرت شاہ شمس الدین تبریز پانچ سو ساٹھ ہجری میں ایران میں سبزوار کے مقام پر پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے آپ کو سبزواری کا لکب بھی حاصل ہوا آپ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نور بکش رحمت اللہ علیہ تھا روایات کے مطابق حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جاں ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبدالحادی رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا گیا چچا نے بھتیجے پر بہت محبت کی اور یہاں تک کہ تفسیر فقہ و حدیث کے ساتھ ساتھ دیگر علوم سے بھی عرہستہ کیا جب پانچ سو اناسی ہجری میں سید صلاح الدین محمد نور بکش دعوت اسلام کے لیے بدخشان کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی بدخشان میں ہزاروں لوگوں کو حق کی تعلیم دی اور پھر دوسرے علاقوں میں سیکلو انسانوں کو دین اسلام کی تعلیم دے کر انہیں دین اسلام میں داخل کیا پھر یہاں سے باپ اور بیٹے نے کشمیر کا روح کیا اس وقت یہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے حضرت صلاح الدین محمد نور بکش رحمت اللہ علیہ اور حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے ہزاروں بت پرست ہندووں نے اسلام قبول کیا اس علاقے میں ایک خاص قوم تھی جنہوں نے حضرت شاہ شمس تبریز اور آپ کے والد گرامی کو بہت زیادہ پریشان کیا مگر بعد میں آپ کی کوشش کی وجہ سے یہی لوگ متی اور فرما بدار ہو گئے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ پانچ سو چھاسی ہجری میں حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ والد محترم کے ہمراہ وطن واپس سبزوار تشریف لے آئے یہاں حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی شادی ہو گئی اور آپ کے دو فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علاو دین احمد پیدا ہوئے سید علاو دین احمد رحمت اللہ علیہ زندہ پیر کے لکب سے بھی مشہور ہوئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حالات و واقعات کے اعتبار سے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بہت زیادہ متنازع نصر آتی ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب عذیت و کرم میں مبتلا رہے آپ بغداد تشریف لے گئے تو مقامی علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا بادشاہ وقت ان علماء کے زیر اثر تھا نتیجہ تن حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو شہر بدر ہونا پڑا دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کے شہر بدر ہونے کے ساتھ ایک عجیب واقعہ جڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے نہیں تھے کہ اچانک بادشاہ کا بڑا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دیوسرے دن ہی وہ مر گیا بادشاہ کو خیال غزرا کہ شاید یہ علمناک واقعہ حضرت شاہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے بدسلوکی کے باس میرے ساتھ رونما ہوا ہے مجبورا اس نے خاص مشیروں کو حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے کہا کسی بھی صورت میں انہیں بغداد میں واپس لے آؤ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیر برک رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی طرف دوڑ پڑے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ ابھی بغداد کے نوام موقیم تھے کہ شاہی کاسدوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بستہ عرض کیا کہ حضور آپ بغداد واپس تشریف لے آئیں ان شاہی کرندوں کی درخواست سن کر حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر عذیت کا رنگ اُبھر آیا کہ کل جس جگہ سے مجھے زلیل کر کے نکال دیا گیا آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں آخر تم لوگوں پر کیا افتاد آ پڑی ہے کہ مجھ خانہ بدوش کا خیال آ گیا ہے شاہی کرندوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں بس ایک بادشاہ میرے لئے کافی ہے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بینیازی سے یہ کہا باقی بادشاہوں کو میں جانتا تک نہیں اور نہ ہی کسی بادشاہ کا حکم مانتا ہوں میرے لئے بادشاہ فقط ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے انکار کی صورتحال جب بگڑتی ہوئی شاہی کرندوں نے دیکھی تو شاہی کرندے اس مرد کلندر کے قدموں سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک آجزی کا مظاہرہ کرتے رہے آخر حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کرندوں کے ساتھ ہو گئے چلو تمہارے کہنے سے چلا جاتا ہوں مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ شاہی محل میں پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے اپنے ولی اہد سلطنت کی موت کا پوری طرح سے سوگ منع رہے تھے بادشاہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا مگر اس کے چہرے پر غموں اندوں کا دھوان پھیلا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب کیا ہے پورا شہر ماتم کیوں کر رہا ہے پورا شہر ماتم قطع کیوں بنا ہوا ہے پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو پورے بغداد کے درو دیوار کیف و نشات سے جھوم رہے تھے مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا کیوں ہے بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی جب حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بادشاہ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا حضور یہ میرے جوان بیٹے کی میت ہے یہ میرے جوان بیٹے کی لاش ہے بادشاہ ساتھ میں یہ کہنے لگا کہ حضور آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خستاخی کے بدلے میں ہے جو میں نے آپ کی شان میں رواہ رکھی تھی حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے درویش کے ساتھ لوگ خستاخی کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا اور حضرت شاہ شمس الدین تبریزی سے معافی مانگتا رہا تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے غزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا ہے اور پھر حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بڑی شان بنیازی کے ساتھ کہنے لگے اب مجھ سے کیا چاہتے ہو بادشاہ کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دلازاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا ہے شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بادشاہ سے فرمانے لگے مان لیا جائے کہ اگر یہی بات ہے تو اس بات کی سزا آپ کے بیٹے کو کیوں ملی ہے کیونکہ گناہ تو تم نے کیا ہے غلطی تو تم نے کی ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ کہنے لگا ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہے کہ میں تمام عمر اپنے بیٹے کی جدائی میں ترپتا رہوں بادشاہ کی آنکھوں سے مسلسل آسو بہ رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے رازوں کو بہتر جانتی ہے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے اس سوال پر بغداد کے حاکم نے آپ سے کہا میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں بادشاہ نے بڑے آجزانہ لہجے میں عرض کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کو نہیں زندگی مل جائے جب بادشاہ کی یہ بات حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو آپ فرمانے لگے ایسا ہوتا تو نہیں ہے جب ایک مرتبہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ زبارہ زندہ نہیں ہوتا جو مر گیا اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس سے پہلے وہ زندہ نہیں ہو سکتا ہاں لیکن میں تمہاری تسلی اور تشفی کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنے ہوتوں کو جنبش دی اور آپ فرمانے لگے اے اللہ اگر تُو نے اس لڑکے پر میری دل ازاری کے باس موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں تو بھی اس آجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف کر دے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ابھی ایوان شاہی کے اس کمرے میں حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے یہ سارے الفاظ گونج رہے تھے کہ شہزادے کے جسم میں جنبش ہوئی اور پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا کبھی وہ حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف دیکھتا جو وادی فناہ میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا جکا جک شاہ بغداد کی آنکھ سے آنسو آنے لگے یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے پھر بادشاہ بغداد حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جھگ گیا یہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی دعاوں کا نتیجہ ہے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے شاہ بغداد کی یہ حالت دیکھی تو آپ شاہ بغداد سے فرمانے لگے یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ میری دعاوں میں کوئی اثر ہے بلکہ یہ تو قادر مطلق ذات کی کرم نوازی کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے بس اس کا شکر ادا کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو تو حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی یہ ایک بہت بڑی کرامت تھی مگر بعد میں یہی کرامت ان کے لئے وبال جان بن گئی جب علماء بغداد کو حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی واپسی اور شہزادے کے زندہ ہونے کی خبر ملی تو دوبارہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ اس مرد کلندر کے خلاف سازشیں ہونے لگیں اور سب سف آراہ ہو گئے اور کہا کہ یہ تو شوبدہ بازی ہے اور اسلام میں شوبدہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں شاہ بغداد نے بڑے دلائل کے ساتھ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کا دفاع کیا اگر یہ شوبدہ بازی ہے تو پھر عام میں سے کوئی شخص بغداد کی عوام کے ساتھ کوئی ایسا مظاہرہ پیش کرے انہوں نے کہا کہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں شوبدہ بازوں سے کوئی نسبت نہیں بغداد کے سارے علماء بجک زبان ہو کر کہنے لگے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی نے پہلے اپنی ساہرانہ قوت سے شہزادے کو بے ہوش کر دیا پھر خود ہی جادو کے اثر کو زائل کر دیا نتیجہ تن شہزادہ ہوش میں آ گیا اور سادہ لوگ اور سادہ عوام اسی کرامت سمجھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی نے شہزادے کو زندہ کر دیا ہے یہ سب کچھ تو فریب نظر ہے اس کو شوبدہ بازی کہتے ہیں اور اس کا نام جادوگری ہے اگر وہ شخص ایسا مستجاب الدعوات ہے تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں دوستو یہ عجیب بحث کی فضا تھی شاہ بغداد نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کی بہت حمایت کی مگر علماء بغداد یہی کہتے رہے یہ ساہر ہے یہ شوبدہ بازی ہے یہ جادو ہے اور اسلام میں ساہری حرام ہے بالاخر ایک طویل بحث کے بعد علماء بغداد نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی پر کفر کا فتوہ لگا دیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کے جسم سے آپ کی مبارک خال کھینچ کر اس کے بعد آپ کو بغداد سے باہر نکال دیا جائے کہتے ہیں کہ بغداد کے تمام عراقین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کی خال کھینچ لی گئی اور اسی حالت میں انہیں وہاں سے باہر بھی نکال دیا گیا پورا جسم لہو لہان تھا ولی اہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی سے بہت زیادہ عقیدت تھی جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے حمراہ تھا شہزادہ محمد نے رکست ہوتے ہوئے اپنے عمرائے سلطنت کو مخاطب کیا اور وہ کہنے لگا جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لانت قدہ ہے اور میں اس لانت قدہ میں سانس نہیں لینا چاہتا حتیٰ کہ میں اس جگہ پر سانس لینا گناہ سمجھتا ہوں یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا دوستو کہتے ہیں کہ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی نے ہندوستان کا روح کیا اور طویل مسافت تیہ کر کے ملتان پہنچے پھر ملتان کے تاریخی شہر میں سکوت پذیر ہوئے دوستو آپ رحمت اللہ علی کی ملتان میں آمد کے حوالے سے ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ جوں بھی نکل کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس وقت مشہور بزرگ حضرت بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علی ابھی حجات تھے جب آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کی آمد کی اطلاع ملی تو حضرت نے آپ کی خدمت میں ایک پیالہ بھیجا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں غلاب کے پھول ڈال کر حضرت بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علی کی خدمت میں وہ پیالہ واپس کر دیا بعض اہل تصوف اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں دودھ سے لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت بہاودن زکریہ ملتانی کی مراد یہ تھی کہ میں ملتان میں اب کسی درویش کی گنجائش نہیں مانتا جواب میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی نے دودھ کے پیالے میں غلاب کا پھول ڈال دیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملتان میں میں پھول بن کر رہوں گا یعنی ان کی ذات سے کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا اور پھر ساری عمر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی اپنے کول پر قائم رہے دوستو ملتان کے لوگوں نے اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہ دی ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادہ کو اتنا مارا کہ اس کے نرم چہرے پر زخموں کے نشانات ابرائے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کے پاس جب شہزادہ واپس آیا تو آپ رحمت اللہ علی نے یہ حال دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تم آگ لینے گئے تھے شہزادہ محمد نے پورا واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کو سنا دیا یہ سن کر حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی جلال میں آگئے آپ نہائیت غصے کی حالت میں اپنی خانگاہ سے نکلے گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا آپ رحمت اللہ علی نے آسمان کی طرف موں کیا اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے درو دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بٹی میں جل رہا تھا کہتے ہیں کہ کچھ بغبر لوگوں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم میں سزا پورے شہر کو دے ڈالو گے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ یہ نادان نہیں صفا کہیں آپ رحمت اللہ علی نے غضبناک لہجے میں فرمایا آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے میرے محبوب کے چہروں کو زخموں سے سجا دیا ہے آخر اس کا کیا جرم تھا جانتے ہو کہ یہ کون ہے یہ بغداد کا شہزادہ ہے میری خاطر دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور دردر کی بھیق مانگ رہا ہے میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہ بھر جائیں اس وقت مجھے قرار آئے گا ملتان کے جند اکل رکھنے والے لوگوں نے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں خدا کے لئے حضرت انہیں معاف کر دیجئے اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شیعان شان بھی نہیں ہر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو میں انہیں معاف کیے دیتا ہوں حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی نے مقامی لوگوں کی جماعت سے یہ ارشاد فرما دیا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے اور بول کر کہنے لگے اپنی حرارت کو کم کر دے پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے ان سے تو اتنی تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں ہو رہی دوستو حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی کا یہی فرمانہ تھا کہ سورج اپنی حرارت اعتدال پر لے آیا دوستو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا مگر ملتان کی گرمی کو عوام آج بھی اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتی ہے خیر اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے دوستو حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی کے حوالے سے ایک مغالطے کا تذکرہ بھی کرتے چلیں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے دوستو ایک موریخ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اگرچہ یہ موریخ تاریخ میں موتبر ہے اور اس کو اچھی خاصی شورت ملی ہوئی ہے لیکن بعد میں آنے والے موریخین نے اس بات کو رد کیا ہے اور بعد میں آنے والے موریخین نے یہ تحقیق کی ہے کہ حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی اسماعیلی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی کے والد گرامی اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس میں ایک شخص اسماعیلی فرقے کا امام ضرور تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی کے والد گرامی حضرت سید صلاح الدین محمد نور بکش رحمت اللہ علی نے بعد میں اپنا فرقہ تبدیل کر لیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی کبھی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے اور کبھی ایک ایسے شخص کو اپنا پیر و مرشد نہ مانتے جو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا ہو خیر یہ لوگوں کی الزام تراشی ہے کہ حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی بابا کمال کے مرید تھے لیکن عام صوفیوں کی طرح پیری مریدی اور بیعت کا طریقہ اختیار نہیں کیا سوداغروں کے انداز میں شہروں کی سیاحت کرتے تھے جہاں بھی جاتے کسی سرائے میں ٹھہرتے اور پھر ایک گوشہ پکڑ کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی کا ذریعہ معاش مزدوری تھا آپ ازار بند بنتے تھے اور آپ اسی کو فروخت کر کے روزی حاصل کرتے تھے ایک بار مناجات کے وقت یہ دعا مانگی الہی کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میری صحبت کے لئے بلکل بہترین ہو عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم چلے جاؤ وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی اسی وقت چل کھڑے ہوئے اور کونیاں پہنچے حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی وہاں بھی ایک سرائے میں قیام کرنے لگے حضرت نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر ایک چبوترا ہے جس پر شہر کے بڑے امیر و قبیر اور رئیس تاجر قیام فرماتے ہیں حضرت نے بھی ایک کونہ پکڑ لیا اور مراقبے میں بیٹھ گئے اور ساتھ میں حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی لوگوں کو آتے جاتے ہوئے بھی دیکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی اسی راستے سے گزرے تو حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی چونک اٹھے مولانا کے ہزاروں شاگر تھے جو ہاتھ باندھے اور نظریں چکائے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی شہن شاہ کی سواری گزر رہی ہو حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی کے دل سے آواز نکلی یہی ہے وہ مرد خاص جو میری صحبت کے لئے بلکل ٹھیک ہے جب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی چلے گئے تو حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی نے کسی مقامی بشندے سے پوچھا یہ صاحب کون ہے جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں بتانے والے نے کہا کہ یہ مولانا جلال الدین رومی ہیں اور ان کی بہت بڑی شان ہے یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں کوئی شخص ان کے علم و فضل کی ہم سری نہیں کر سکتا حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی اس شخص سے مولانا روم کی خانکاہ کا پتہ پوچھتے ہیں اور دوسرے دن مولانا کے کتب خانے میں جا پہنچے پھر کتابوں کو جلانے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں دوستو حضرت شاہ شمسودین تبریز اور مولانا روم کی ملاقات کے حوالے سے ایک روایت یوں بھی نکل کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ شمسودین تبریز رحمت اللہ علی شہر کونیا تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک عظیم بزرگ عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی اور یہ پہلی ہی ملاقات میں ایک مشہور اور معروف کرامت مرض وجود میں آئی کہتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی تران تلیم درس میں پہنچ گئے جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے مولانا رومی کے قریب جا کر بیٹھ گئے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی قریب چند کتابیں پڑی تھیں حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی نے یہ کتابیں دیکھیں اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے حضرت مولانا جلال الدین رومی سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے یہ جواب دیا میاں یہ علم ہے جو تم نہیں جانتے حضرت شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علی اٹھے اور وہ ساری کتابیں اٹھا کر آپ نے پانی میں پھینک دیں جب مولانا جلال الدین رومی نے آپ کا یہ عمل دیکھا تو مولانا جلال الدین رومی تڑپ اٹھے اور غصہ و پرشانی کے عالم میں مولانا رومی رو پڑے اور کہنے لگے اے درویش تم نے یہ کیا کر دیا ہے میری تمام روح کی غزہ تم نے ایک لمحے میں زائے کر دی ہے پھر آپ کہنے لگے کہ یہ کتابیں بڑی نیاب تھیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں اب مجھے کہیں سے بھی نہیں ملے گی حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی نے مولانا جلال الدین رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ فرمانے لگے تمہاری روح کی غزہ اگر تمہیں واپس مل جائے تو پھر کیا ہوگا مولانا رومی نے کہا یہ بات کیسے ممکن ہے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی دوبارہ پانی کے پاس گئے اور حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی نے پانی کے اس حوز میں سے وہ ساری کتابیں نکال کر حضرت مولانا جلال الدین رومی کو دے دیں حضرت مولانا جلال الدین رومی نے جب ساری کتابیں دیکھیں تو ساری کتابیں خوشک تھیں ساری کتابوں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ پہلے کی طرح ٹھیک تھیں بلکہ ان کی لکھائی پہلے سے بھی زیادہ واضح اور مکمل ہو گئی تھی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی حضرت شاہ شمس الدین تبریزی سے پوچھنے لگے میاں یہ کیا ہے یہ بات سن کر حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی نے اسی انداز میں جواب دیا اور آپ کہنے لگے میاں یہ بھی علم ہے جو تم نہیں جانتے روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی کے ساتھ تعلق قیم کر لیا اور آپ نے مولانا جلال الدین رومی کو طریقت کے اثرار اور رموز سے اگہہ کیا اور یوں مولانا جلال الدین رومی کے روحانی پیشواہ ہوئے مولانا رومی نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کے نام وقف کر دی اور حضرت شاہ شمس کچھ عرصے تک مولانا رومی کی رفاقت میں رہے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کے شہزادہ محمد کی طرح مولانا روم بھی حضرت شاہ شمس تبریز کی شخصیت کے بلکل اسیر ہو گئے تھے پھر یہ اسیری اس قدر بڑھ گئی کہ مولانا رحمت اللہ علی نے ساری دنیا سے بے نیازی اختیار کر لی مولانا کی شگرد اور اہل خانہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کو جادو گر کہہ کر پکارنے لگے یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کی پیش خیمہ تھی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے صبح کو جب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشید کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت غزر گئی دیوانہ وار ہر طرف ڈھونڈتے پھرے شہر کا گوشہ گوشہ چھان مارا مگر شمس تبریز رحمت اللہ علی کو کہیں بھی نہ پایا کیونکہ حضرت تو قونیا کی حدود سے دور جا چکے تھے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی کے رشتے دار اور آپ کے شاگرد اس بات سے بہت خوش ہوئے اور وہ برملہ کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے وہ جادوگر یہاں سے چلا گیا اب مولانا رومی رحمت اللہ علی ان کے تلسم سے ازاد ہو جائیں گے اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علی کی گمشدگی کے بارے میں کہ مولانا کی خدمت میں چالیس سال گزار چکا تھا اس نے لکھا ہے کہ وہ فتنے کے خوف سے شب کی تاریکی میں کہیں جلے گئے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا کے انتہا پسند شگردوں نے حضرت مولانا جلال الدین رومی سے محبت کا ثبوت پیش کیا اور حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی کو قتل کر دیا ان انتہا پسند مریدوں نے یہ سمجھا کہ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی نے ہمارے استاد محترم پر جادو کر دیا ہے اس لئے انہوں نے انتہا پسندی سے کام لیا اور آپ کو قتل کر دیا باقی اللہ تعالی کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا مختلف روایتیں ملتی ہیں اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی مولانا روم رحمت اللہ علی کے پاس خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے باہر سے آ کر آپ کو آواز دی اور آپ کو باہر بلانا چاہا حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی نے مولانا روم کو یہ کہا مجھے قتل کرنے کے لئے بلاتے ہیں ابھی مولانا روم رحمت اللہ علی صورتحال کو سمجھ نہیں سکے تھے کہ حضرت شمس الدین اٹھ کر باہر چلے گئے کہا جاتا ہے کہ سات افراد آپ کی انتظار میں کھڑے تھے جیسے ہی حضرت شمس الدین تبریزی باہر تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قتل ہوتے وقت آپ نے اس قدر زور سے نعرہ مارا کہ ساتوں آدمی بہوش ہو گئے اور پیرو مرشد کی یہ آواز سن کر مولانا روم خلوت قدے سے باہر تشریف لائے لیکن جب مولانا روم خلوت قدے سے باہر آئے تو اس وقت حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علی کی لاش وہاں موجود نہیں تھی صرف خون کے چند کترے نیچے فرش پر پڑے تھے دوستو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی کے قاتلوں میں مولانا روم کا بیٹا علاؤدین محمد بھی تھا اس واقعے کے بعد مولانا روم نے زندگی بھر اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا پھر کچھ دنوں کے بعد علاؤدین محمد ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا بیماری کے دوران علاؤدین محمد نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے مولانا روم سے معافی طلب کی مگر مولانا روم نے اسے معاف نہیں کیا پھر کچھ دن بعد علاؤدین محمد شدید عذیت و قرب کے عالم میں مر گیا کہا جاتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کی دوستو روایت کے مطابق حضرت شاہ شمس الدین تبریزی کی قتل کا یہ واقعہ چھے سو پہتالیس ہجری میں پیش آیا دوستو اس سلسلے میں یہ بھی روایت مشہور ہے کہ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی کو قتل کر کے آپ کی لاش کے ٹکڑے کر کے آپ کو ایک کوئے میں ڈال دیا گیا تھا کچھ دنوں کے بعد مولانا روم کے دوسرے فرزند سلطان ولد کو خواب میں بشارت ہوئی سلطان ولد نے دیکھا کہ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے میرے جسم کے ٹکڑے فلان کوئے سے نکال کر مدرسے کے بانی امیر بدردین کے پہلوں میں دفن کر دو چنانچہ اس کے بعد ایسا ہی کیا گیا دوستو مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ تو غائب ہو گئے تھے اور پھر آپ کا کوئی سراغ نہ ملا دوستو اس روایت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سے شمس الدین ہیں جو اس وقت ملوطان میں مدفون ہیں بیشتر مورخین کا اس عمر سے اتفاق ہے کہ یہ وہی شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ ہیں جو مولانا جلال الدین رومی کے پیرو مرشد ہیں اگر یہی مولانا جلال الدین رومی کے پیرو مرشد ہیں تو پھر کونیا میں کون قتل ہوا برحال ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب دینا آسان نہیں البتہ تاریخ میں موجود تمام روایتیں جو ہمیں ملی ہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں دوستو روایتوں کے ایک ہزار اختلاف کے باوجود حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ مولانا روم سے ایک بار بچھڑے تو پھر دوبارہ نہ ملے اگرچہ دونوں بزرگوں کی یہ ملاقاتیں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکیں لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ چاند مہینوں میں ہو گیا حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی ایک نگاہ کا یہ سارا اثر تھا کہ مولانا روم جیسا بڑا عالم اس مرد کلندر کے سہر سے نہ نکل سکا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا روم آپ کے بعد بہت پریشان رہتے تھے ہر وقت آپ کو یاد کر کے روتے رہتے تھے حتیٰ کہ مولانا روم نے آپ کی جدائی میں کچھ ایسے دردناک اشعار بھی کہے تھے جنہیں سن کر آج بھی اہل دل کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں کونیا سے نکل کر دمشق تشریف لے گئے مولانا روم کو مرشد کی فراق میں ایسا صدمہ پہنچا کہ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے آپ ایک طرف گوشہ نشین ہو گئے یہاں تک کہ مرید خاص کو بھی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی پھر ایک مدت کے بعد حضرت شمس الدین تبریزی نے دمشق سے مولانا کو ایک خط لکھا پھر اس خط کے بعد جن لوگوں نے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو حدف ملامت بنایا تھا انہوں نے حضرت مولانا روم کے پاس جا کر مولانا روم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے غلطیوں پر ندامت دکھائی دوستو اللہ والوں کی زندگی میں بڑے اسرار و رموز ہوتے ہیں اور بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے علاوہ مورخین جو روایات بیان کرتے ہیں ان میں اختلاف ہونا ایک عام بات ہے کیونکہ جس مورخ تک جو روایت پہنچتی ہے وہ مورخ وہی نکل کر دیتا ہے تمام روایات میں یہی روایت زیادہ پائدار نظر آتی ہے کہ شاہ شمسودین تبریزی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ملتان میں موجود ہے اور یہی روایت حقائق سے بہت زیادہ قریب تر ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات اٹھائیس سفر المزفر چھ سو پچھتر ہجری کو ملتان میں ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی اول تعمیر چھ سو ستتر ہجری میں ہوئی اور دوم تعمیر سات سو تیس ہجری میں ہوئی دوستو یہ تھا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات جس میں ہم نے مختصراً آپ کی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے باقی آپ رحمت اللہ علیہ سے جو کرامات سادر ہوئی ہیں ان کرامات کے بارے میں جو روایات ہمیں ملی ہیں ہم نے وہ بیان کر دی ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حق اور سچ بولنے کی توفیق دے